اولائک اللہین حض اللہ فبہدہ مقتدہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی یہ سترہ نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تھی فبہدہ مقتدہ تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اب اس کی تباہ کریں اس کی پیروی کریں اس کو مانیں چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد یہ دو صلائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تباہ مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی صدا قرآن میں نہیں ہے یہ سابق شریعت کی صدا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے یہ بھی سابق امت کے سابق شریعت کی صدا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے جب تک کسی شئے کی نفی نہ ہو جائے سابق جو بھی شریعت ہے اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاغو رہے گی فرمایا اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میں نے تم سے کوئی مہنتانہ کبھی طلب نہیں کیا تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگا یہ نہیں ہے مگر تمام جہانوالوں کے لئے یاد دہانی ہے نصیحت ہے جو چاہے اس سے قسم فیض کرے جو چاہے اس سے نور حاصل کرے جو چاہے اس سے صحیح سرات مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے انہوہ اللہ ذکرہ للعالمین یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہانوالوں کے لئے